پیرا گون حاضری سکینڈل خواجہ برادران کی آج احتساب عدالت پیش سی احتساب عدالت کے جز نظم الحسن کیس پر سمات کریں گے خواجہ برادران پر چالیس کنال ارازی کی غیر قانونی فروخت اور دس کرون روپے اگزیکٹیو بیلڈرز سے وصول کرنے کا الزام ہے نیب کا موقع وزیراعظم عمران خان کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ ایڈیشنل سیشن جج سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی درخواست پر سمات کریں گے عدالت نے عمران خان کے وقالہ کو بحث کے لیے آج طلب کر رکھا ہے سنہے موڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کی تشکیل نو کے خلاف درخواستیں تین رکنی بینچ آج درخواستوں پر سمات کرے گا عدالت نے ویفاق کی اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آج جواب طلب کر رکھا ہے نواز شریف کا چوتھی بار طبی معاینہ سروسز جناز شریف میڈیکل سٹی کے بعد اب الرازی ہسپتال میں چیک اپ سابق وزیراعظم کے دل دماغ اور گردوں کا طبی معاینہ گلے کا ایم آر آئے اور ایم آر اے سمیت دیگر ٹیسٹ کیے گئے چھاتھی اور ریڈ کی ہڈی کا سٹی سکین بھی کیا گیا ڈاکٹروں نے شگر لیول اور بلڈ پریشر بھی دیکھا نواز شریف دو گھنٹے سے زائد وقت الرازی ہسپتال میں رہنے کے بعد واپس جاتی عمرہ چلے گئے مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے تمام ریپورٹس مکمل کر لی جائیں گی علاج سے مطالق ماہرین سے مشاورت جاری ہے سیکریٹری لاہور بار مقصود کھوکر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا معاملہ لاہور بار اسوسییشن کے ایس ایس پی آپریشنز کے ساتھ مذاکرات ناکام وکلا کا آج بھی ہرتال کا اعلان سیکریٹری لاہور بار کے خلاف مقدمہ ختم کرنے اور پولیس افسر کو معاتل کرنے کا مطالبہ نئی روڈیشل پالیسی کے خلاف پنجاب بار کانسل کا ملک گیر ہرتال کا اعلان قیمتیں بڑھا دیں ترخواہیں بھی بڑھاؤ مال روڈ پر پھیر احتجاز واپڈا پیغام یونین کا واپڈا ہاؤس کے باہر دھرنا کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ مال روڈ شہریوں کے لیے بابالے روڈ بن گیا احتجاز کے باعث مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک متاثر رہی رائیویڈ سندر روڈ پر دو موٹسائیکلوں کی آپس میں ٹکر دو افراد جانبہاک دو شدید زخمی جانبہاک ہونے والوں کی سناخت آصف اور عرفان کے نام سے ہوئی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو انڈس اسپتال منتقل کر دیا خون سفید ہو گیا شالیمار کے علاقے میں بھائی نوے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا معمولی تلخ کلامی پر حماد نے بڑے بھائی حامد کو قتل کیا پولیس نے ملزم گرفتار کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا بچے کے اغوا برائے تعوان کے بعد قتل کا ایک اور واقع آہر کے علاقے سے اغوا ہونے والے بارہ سالہ حسن کی لاش آشانہ سکنگ سے برامت ملزمان چچہ ذات بھائی ہیں گیارہ مارچ کو اغوا کیا اغوا کاروں نے دس لاکھ روپے تعوان بھی وصول کر لیا لواحکین کا بیان پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا شہر میں کارچور گروہ سرگرم پولیس چوری کی وارداتوں کو رکنے میں ناکام ایک ہی رات میں شہر کے مختلف تھانوں کی حدود سے تین کاریں چوری لاہور نیوز نے واردات کی سی سٹی وی فوٹیج حاصل کر لی پنجاب پولیس کے 36 ڈی ایس پیز کا معاملہ دس معاتل ڈی ایس پیز آئی جی پنجاب کے سامنے پیش معاتل ڈی ایس پیز نے آئی جی پنجاب کو اپنا موقف پیش کیا افسران کی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش آج پھر دس ڈی ایس پیز پیش ہوں گے انتظامیاں فیل ہو چکی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے عوام سے فراڈ برداشت نہیں کریں گے مانگے گئے عرب و روپے کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں پہلے بھی یہی سسٹم تھا لیکن صورتحال غیر یقینی نہیں تھی تیشدہ ٹیکس آدھا فاصل نہیں کر پائے سیکرٹری خزانہ کا اعتراف تھیکے داروں کو آدم آدائیگیوں سے متعلق کہ اس کی سماس سیکرٹری خزانہ کو پندرہ روز میں تمام تھیکے داروں کو آدائیگیاں کرنے کا حکم ستتر نئی گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر بھی یوٹن سترہ کروڑ سنتالیس لاکھ اور نوے ہزار روپے سے بزراء اور سیکرٹریوں کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی سمری بچت کمیٹی کو ارسال کی گئی نون لیگ کی جانب سے بھرپور مخالفت پنجاب اسمبلی نے قرارداد جمع کرا دی چند گھنٹوں کے بعد پنجاب حکومت نے سمری مسترد کر دی ترجمان شہباز گل نے کہا جب صوبے کے حالات بہتر ہوں گے تو افسران کو نئی گاڑیاں دیں گے اداروں کی جانب سے تجویز آئی تھی لیکن گاڑیاں نہیں خرید رہے ترقیاتی بجٹ کے نام پر پنجاب کا بٹوارہ حکومت نے ڈیویلپمنٹ کے نام پر صوبے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا آئندہ مالی سال کا بجٹ جنوبی شمالی اور وستی پنجاب میں تقسیم ہوگا نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ کا حجم چار سو ارب روپے ہوگا جنوبی پنجاب کے لیے پینتیس شمالی کے لیے تین تیس وستی پنجاب کے لیے بتیس فیصد مختص کرنے کی تجویز سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی شیئر بین ظلفکار علی بھٹو کی آج چالیسویں برسی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی جیالوں کی جانب سے شہر بھر میں دعایا تقریبات منعقد ہوں گی پنجاب گیمز کا رنگا رنگ آغاز پنجاب اسٹریڈیم میں شاندار افتتاحی تقریب کھلاڑیوں کا خوبصورت مارچ پاس کا مظاہرہ ایک سو اٹھاون مقابلوں میں تین ہزار سے زائد کھلاڑی شری گورنر پنجاب چودری سرور اور کشمالہ تارک کی تقریب مشرک